آئیے باروہ نقصان کیا ہوتا ہے اختلاف کا سنیئے وہ یہ ہے اتحاد کے ساتھ حق پر چلنا ہے اور اختلاف جہنم کا ٹھکانہ ہے اتحاد جنت کی راہ ہے اور اختلاف جہنم کا ٹھکانہ ہے یاد رکھی آئیے قرآن میں اللہ رب العزت فرماتا اور کہتا ہے قرآن کی آیت کے اندر سورہ نیسا سورہ نمبر چار کی آیت نمبر جو ہے ایک سو پندر میں اللہ نے فرمایا اللہ فرماتا اور کہتا ہے جو نبی کے طریقے کے جو شخص باوجود ہدایت کے واضح ہو جانے کے نبی کے علاوہ طریقے پر چلے خلاف نبی طریقے پر چلے ومی شاقی رسولہ جو نبی کے طریقے کے علاوہ چلے جبکہ اللہ نے اس کو ہدایت دے دی اس کے بعد بھی نبی کے خلاف چلتا ہے تو اللہ کیا فرماتا ہے وَيَتَّبِ غَيْرِ سَبِيلِ الْمُومِنِينَ اور مومینوں کے طریقے سے ہٹ کر چلتا ہے مومینوں سے مراد کون ہے یہاں صحابہ کے طریقے سے ہٹ کر چلتا ہے نُوَلِهِ مَا تَوَاللَّ ہم اس کو اسی طریقے پر چلائے دیں اس پر چلتا ہے اسی طریقے میں اس کو سکون اتمنان دیتے اسی پر چلائے دیتے نُسْلِحِ جَهَنْنُم اور اس کا ٹھکانہ پھر جہنم بنا دیتے ہیں وَسَعَتْ مَسِیرَہَ بہت ہی گھٹیا جگہ رہنے کے لئے تو آپ دیکھ رہے ہیں اختلاف کا نقصان اتحاد خائم ہوں گا اللہ اور اس کے رسول اور صحابہ کے طریقے میں نے کہا نا یہاں آگیا ہوں جو نبی کے طریقے نبی کے ہدایت کے طریقے کے آنے کے بعد صحابہ کے طریقے کو چھوڑ کر اختلاف کر کر چلتے ہیں اللہ ان کو اسی طریقے میں چلا دیتا ہے ان کا ٹھکانہ جہنم کی آنگ بنا دیتا ہے یہ ہے نقصان اختلاف کرنے کا خاص طور سے اللہ کے رسول کی تعلیمات آنے کے بعد اور صحابہ کے طریقہ معلوم ہونے کے بعد اختلاف کرنے سے آنوی جہنم چلا دیتا ہے اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور صواب کی حق دار بنیں روزانہ ہمارے ویڈیوز کو پانے کے لیے ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دمائیں ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جوڑنے کے لیے ویڈیو میں دیئے گئے آئیڈیس کو سرچ کریں جزاک اللہ